بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کلاس ٹینٹھ فزیکس میں چپٹر نمبر ٹینٹھ کے نمیریکل آج کریں گے ہم لوگ پہلا نمیریکل ہے اس کا The time period of a simple pendulum is two seconds What will be its length on the earth What will be its length on the moon If gravity on moon is g over 6 Where g is equal to 10 meter per second square اب g کی قیمت تو ہر جگہ پہ زمین پہ fix ہے 10 meter per second square ہے اور جو مون کے اوپر g کی قیمت ہے وہ ہے gravity on earth یعنی 10 over divided by 6 اس نے کہا ہوا ہے کہتا ہے اب ہم نے اس میں ملوم کیا کرنا ہے time period find کرنا ہے یعنی time period دیا ہوا ہے What will be the length تو اس pendulum کی آپ نے length بتانی ہے کہ کتنی ہے اگر ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں ساب سے پہلے given data given data ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے number one ہے جی ہمیں time period دیا ہوا ہے greater t ہے اور وہ کیا ہمارے پاس ہے two seconds time period دیا ہوا ہے two seconds اس کی length ہم نے find کرنی ہے gravity ہمیں gravity کا پتہ ہے gravity on earth ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر gravity on moon ہے جی g over 6 یعنی gravity on earth کا جو ہے وہ moon پہ g over 6 ہوگی length of pendulum on earth کتنی ہوگی اور length of pendulum on moon کتنی ہوگی یہ دو چیزیں ہم نے finder کرنی ہیں ایک numerical میں time دیا ہوا ہے گریفٹی ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کتنی ہے moon پہ gravity on earth over divided by 6 ہے length of earth اور length of moon اسی pendulum کی جو ہم نے زمین پہ length ہے وہ کتنی ہے اس کو اٹھا گیا اب ہم چاند پہ لے گئے ہیں تو اس کی length کتنی ہوگی ہم time period دیکھ لیتے ہیں time period equal ہوتا ہے جی two pi l over g کا scale root اب پہلے ارتھ کی بات کریں تو gravity ہوں نا ارتھ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو فارمولے کو اگر ری رینج کریں تو یہاں پہ اگر ہم نے find کرنی ہے length سوری یہاں length جو ہے وہ capital L سے بھی کر سکتے ہیں small L سے بھی کر لیں اب ہم نے length find کرنی ہے تو length کے اوپر کیا ہے scale root ہے ہمارے پاس تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ simple scale ہوتا تو پھر تو بالکل بات تھی لیکن اس کے اوپر کیا ہے scale root تو scale root کس سے کٹ جاتا ہے ہمیشہ scale کے ساتھ تو ہم یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں scale on both sides اب ہم ایک طرف نہیں scale لیں یعنی ایک طرف scale لیں تو اپنے پاس سے یہ نہیں ہوگا scale کہاں پہ لیں گے ہم دونوں طرف لیں گے تو time کا scale two pi کا scale l over gravity on earth کا کیا لے لیں گے scale تو یہاں پہ scale اور scale root کیا ہو جائیں گے cancel two کا scale four pi کا scale تو یہاں پہ آجے گی length over gravity on height اب ہمیں کیا دیا ہوا ہے time دیا ہوا ہے یہاں ہم نے find کر لیں یہاں divide یہاں پہ کیا ہو جائے گی multiply time کا scale multiply gravity on earth تو یہاں پہ آجائے گا four pi multiply درہا کیا ہو جائے گا divide four pi کا scale اور یہاں پہ کیا آجائے گی length value put کر دے t کے ہمارے پاس کتنا ہے two تو two کا scale کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس four gravity on earth کتنی ہے ہمارے پاس ten four اور pi کی کیمہ بار پاس six ہے three point one four کا scale is equal to length four four سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا یہاں پہ اوپر آجائے گا ten اور نیچے آئے گا three point one four کا scale اگر وہ ہم لوگ دیکھیں تو وہ بنتا ہے nine point eight تو nine point eight ten divided by nine point eight اس کو divide کریں تو وہ آتا ہے one point zero two اور length کا unit کیا ہے میٹر تو اگر ہم اس پینڈولم کی length دیکھیں کس کے اوپر زمین کے اوپر gravity on height earth لی ہوئی ہے ہم نے تو وہ ہوگی one point two same اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ gravity on length on moon کتنی ہے تو وہ find کر لیتے ہیں تو وہ time پیر کا فارمہ two پائی l آور جی gravity on moon scale root scale root ختم کرنے کے لیے scale لے لیں گے دونوں طرف both sides تی کا scale four پائی کا scale scale اور scale root cancel یہاں پہ gravity on moon ری رینج کر لیتے ہیں سوری یہاں پہ multiply ہے یہاں divide یہاں پہ multiply t کا scale gravity on moon equal ہے four پائی یہاں divide ہو جائے گی کا scale اور یہاں پہ کیا جائے گا length اب ہمارے پاس time کتنا ہے two 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 zero four gravity on moon ہمارے پاس کتنی ہے g ہمارے پاس ten divided by six over four three point one four کا scale is equal to length four four سے کیا ہو جائے گا cancel تو six کو ten پہ ہم لوگ divide کر لیں ten پہ divide کریں اور ہمارے پاس آجا گا three point one four one six تو six کو divide کر لیں one ten کو six پہ یہ آگا one point six six seven divided by three point one four one six کا جو scale آجاتا ہے nine point eight اب اس کو divide کر لیں ہم لوگ آپ پس میں تو یہ آتا ہے zero point one six six یا one six seven round value میں کر ten گریفٹی آن مون ہم نے finder کر نی ہے اب time period کا فارول دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا ہے time period equal ہے two pi l over g اور gravity کہاں پہ ہوگی moon پہ rearrange کریں گے پہلے scale root ختم کرنے کے لیے scale on both sides کر لیں t کا scale two pi two two sorry four ہو جائے گا four کا scale multiply length over gravity on moon gravity ہم نے find کر نہیں ہے یہ ادھر آ جائے multiply ہو جائے gravity on moon four pi کا scale multiply l اور یہاں time period کیا ہو جائے divide gravity اور moon ہم نے find کر نی ہے 4 pi کی قیمت three point one four کا scale length ہمارے پاس کتنی ہے یہاں پہ zero point nine nine divided by time کتنا ہے four point nine کا کیا ہو جائے scale gravity on moon اس کو multiply کر لیں سب کو multiply کر لیں three point four one four کا scale لے جی scale لینے کے بس four سے multiply zero point nine اور یہ ہمارے پاس آگیا 38 point eight zero 38 point eight اور four point nine کا scale آجاتا ہمارے پاس 24 point zero one ان کو divide کر دیں آپ اس میں one point six two اور gravity ہے تو meter per second scale تو چاند کی سطح پر ایک zero point nine 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 meter کی length لے لیں اس کا time period دیا ہوا four point nine second تو اس کی gravity ہوگی one point six two meter per second scale third one ہے جی مارے پاس numerical تیسرا numerical ہے find the time period ہم پہ کی دی ہوئی ہے ten point three given data سب سے پہلے لکھ لیتے ہم لوگ وہ ہمیں دیا ہوا ہے length دی ہوئی ہے جی کتنی کتنی ہے لیند one meter gravity on earth ہے جی ten meter per second scale اور دوسرا دیا ہوا ہے gravity on moon one over six one over six یاد رکھئے جہاں پہ بھی gravity دی one over six یعنی gravity on the moon is the gravity on the earth is one over six یعنی earth کے مقابلے میں یہاں پہ gravity one over six ہے تو اس کا مطلب 10 is equal to 1.62 meter per second scale ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے time period on earth find کرنا ہے اور time period on moon find کرنا ہے time period find کرنا ہے time period کا فارملا میں پتا ہے t برابر ہے 2 pi l over g کا scale root اب time on earth کر لے یہاں پہ two multiply three point one four length کتنی ہے ہمارے پاس جی one meter اور gravity on earth کتنی ہے ہمارے پاس جی ten time period on earth کر لے one divided by ten کرے two multiply three point one four one divided by ten کا scale root لے لے تو وہ آگیا ہمارے پاس zero point three one six time اور earth سب کو اپس ملٹی پلائی کر لیں ملٹی پلائی کریں گے تو وہ آجے گا ہمارے پاس answer آجائے گا one point nine eight second اگر آپ اس کو round value کر لے تو one point nine eight second تقریبا almost یہ بن جاتا ہے two second one point nine eight بھی لکھیں گے تو غلط نہیں ہوگا اس ہی گریفٹی آن مون ٹائم آن مون ہم نے فائند کر نا ٹو ملٹی پلائی three point one four لین ٹو ملٹی گریفٹی آن مون ہم نے بتا ہوئی ہے کہ جی آور six یعنی ٹین آور six one point six two ٹائم آن مون کر لیں تو اس کو ملٹی پلائی کر ری رینج کر لیتے two ملٹی پلائی three point one four one divided by one point six two اور اس کے بعد کیا لینے ہم لوگوں نے سکیر روٹ one over one point six two سکیر روٹ لینے تو وہ آگیا zero point six تینوں کو ملٹی پلائی کر لیں تو ملٹی پلائی کرنے سے مارے پاس آنس آجائے گا four point eight six second تو four point eight سے راؤنڈ ویلی کریں گے ہم لوگ تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں four point nine second time on moon ایک سیمپل پینڈولم ہے جس کا ہم نے time آف ارث اور time آف moon بھی ملوم کرنا جب کہ اس کی لین ہمیں دی ہوئی ہے اسی کے آگے مارے پاس question number four ہے a simple pendulum complete one vibration in two seconds اب time period دے دیا ہوا ہے کہ two seconds اس کا time period ہے ایک vibration calculate its length اس کی length ملوم کریں اگر gravity 10 زمین کے اوپر یہ کام اور gravity 10 دی ہوئی ہے تو ہم یہا پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں 10 point four سب سے پہلے مارے پاس آجی given data کیا کیا دیا ہوا ہمیں وہ دیکھ لیتے ہیں time دیا ہوا ہے کتنا ہے time two seconds دیا ہوا ہمیں calculate length find کرنی ہے gravity زمین کے اوپر ہی کام ہو رہا تو 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر تو length ہم نے اس کی find کرنی ہے بلکل پہلا یہ length کا formula time period کا formula use ہوگا ایک formula sub numerical میں use ہو رہا ہے two pi l over g کا scale root اب یہاں پہ g اسے دی ہوئی ہے خود ہی یہاں پہ ہم نے length find کرنی تھی ہم نے time period find کر رہے ہے t equal 2 pi l over g کیونکہ ہم نے یہاں length find کرنی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا لینا پڑے گا scale on both sides time کا scale 2 2004 pi کا scale l over g اب ہم نے یہاں پہ length find یہاں divide یہاں پہ کیا ہو جائے time کا scale multiply g 4 pi کا scale is equal to length اب کر دیں time 2 2 2 are 4 gravity 10 ہے 4 multiply 3.14 کا scale 4 4 سے کیا ہو جائے گا cancel تو 10 divided by 9.8 is equal to length 10 کو 9.8 پہ divide کر دیں تو یہ ہمارے پاس answer آجائے گا 1.02 meter تو اس کی length ہمارے پاس کیا ہے 1.02 meter جس طرح ہم نے پہلا numerical کیا تھا length کے لئے اسی طرح ہم نے scale both side لیا فارمولے کو rearrange کیا تو ہم نے length جو ہے اس کی find کر لیا اس کے آگے ہے جی ہمارے پاس numerical نمبر پانچ چلے ہم پانچ کر لیتے ہیں تا کہ آپ اس کی practice بھی کر سکیں ان پانچ کی اور اس کو اچھی طرح understand بھی کر لیں تو 10.5 numerical ہے ہمارے پاس اس ہنڈرڈ ویوز پاس تھو اپوائنٹ آف میڈیم ان ٹونٹی سیکنڈ اب کتنی ویوز پاس ہو رہی ہیں ہنڈرڈ ویوز پاس ہو رہی ہیں ٹائم دی آو ٹونٹی سیکنڈ ویوٹ is دی فریکوینسی ان دا ٹائم پیرید آف دی ویویو آپ نے فریکوینسی بھی فائنڈ کرنی ہے ٹائم پیریڈ بھی فائنڈ کرنا ایف دی ویویو لیند ویویو لیند آپ کو دی ہوئی ہے سیکس سینٹی میٹر کلکولیٹ دی ویو سپیڈ اور ویو کی سپیڈ بھی فائنڈ کرنی ہے تین چیز یہاں پہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے ایک ڈیٹا ہمیں دیا ہوا ہے یہ ٹائم یہ ٹائم پیریڈ یہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ ویو جو ہیں وہ کتنی ٹائم میں پاس ہوتی ہوتی یہ ٹائم آف ویوز ہے وہ کتنی ٹائم میں کتنی ویو پاس ہو رہی ہے تو نمبر آف ویو پاس نمبر آف ٹونٹی سیکنڈ کے اندر ویو لیندھ ویو لیندھ دی ہوئی ہے اس کو ایسے زار کرتے ہم لوگ تو وہ ہے جی زی رو پوائنٹ سیکس سینٹی میٹر فائنڈ کرنی ہم نے فریقوینسی ایسے زار کرتے ہیں اس کے بعد ہم نمبر فائنڈ کرنا ٹائم پیریڈ کیپٹل ٹی بھی جسے کہتے ہیں کیپٹل ٹی سے ظاہر ہوتا ہے سپیڈ مطلب جسے ہم ولاسٹی کہتے یہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے تین چیزیں فائنڈ کرنی ہے فریکوینسی ٹائم پیریڈ اور سپیڈ یعنی ولاسٹی ہم نے فائنڈ کرنی ہے فریکوینسی کتنی چیز جو ویوز ہے یعنی کتنی ویوز کتنے ٹائم میں پاس ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے اس کی یعنی اگر ہم کہیں کہ ولاسٹی یعنی نمبر آف ویوز تو نمبر آف ٹائم یعنی اگر ہم دیکھیں تو فریکوینسی کا مطلب ہے نمبر آف ویوز ڈیوائیڈ بائی ٹائم نمبر آف ویوز کتنی ہے ہنڈرڈ اور ٹائم کتنے ہمارے پاس ٹونٹی سیکنڈ تو زیرو کینسل زیرو ٹو فائیوز آر ٹین تو فائیو ہرڈز تو فریکوینسی یہاں ہمارے پاس کیا ہوگی فائیو ہرڈز ہوگی اب فریکوینسی فائنڈ ہوگی اب ہم نے فائنڈ کرنا اس کا ٹائم پیریڈ تو ٹائم پیریڈ کو ٹی سے ٹائم جو ہوتا ہے وہ فریکوینسی کا رسپروکل ہوتا ہے تو ٹائم پیریڈ رسپروکل آف فریکوینسی تو ٹائم پیریڈ ہمارے پاس آ جائے گا ون فریکوینسی کتنی ہے فائیو تو ٹائم پیٹ آئے گا 0.2 سیکنڈ اب ہم نے اس کا ٹائم پیریڈ بھی نکال لیا نمبر تھرڈ ون ہم نے اس کی سپیڈ فائنڈ کرنی ہے ویلاسٹی فائنڈ کرنی ہے تو ویلاسٹی ہم نے ریلیشن بیٹون فریکوینسی ویلاسٹی ویولینس پڑا ہوا تھا تو وہ برابر ہوتا ہے ویولینس ملٹی پلائے فریکوینسی تو اب ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں ویولینس ہمارے پاس ہے جی کتنی ہے ویولینس ہمارے پاس 0.6 سینٹی میٹر ہے تو اس کو ذرا چل چینج کر لیں میٹر میں 0.06 میٹر کیونکہ ہمارے پاس جو بیس یونٹ ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے میٹر تو 0.06 اور فریکوینسی ہمارے پاس کیا ہے جس کی 5 اس کو ملٹی پلائے کر لیں 0.6 ملٹی پلائے 5 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی 0.3 میٹر پر سیکنڈ نہیں یہاں پہ ایک ہمارے پاس نمیریکل نمبر پانچ میں ہمیں ٹائم دی آوا تھا 20 سیکنڈ نمبر آ ویو ہنڈرڈ ویو لیند دی ہوئی تھی ہم نے یہاں پہ فریکوینسی ٹائم پیریڈ اور سپیڈ جو تھی وہ فائنڈ کرنی تھی اور یہ ہمارے آج کا آرٹیکل ہے چیپٹر ٹین کلاس ٹین کے پہلے چیپٹر کے نمیریکل موسیقی